پیٹھا رہنما حلیم عادل شیخ کی رہائی کے بعد گفتگو کہا سندھ میں سہلاب ہے امداد جہازوں میں آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں سامان کہاں جا رہا ہے عمران خان نے جو جواب دیا اس میں توہین عدالت نہیں ہے عمران خان عوام کی آواز بن چکے ہیں حد کڑی میں بھی وہی بات کرتا تھا آج بھی عوام کی بات کر رہا ہوں ریجیم چینج کے بعد چھے کیسز بنائے گئے ستہائیس کیس مجھ پر بنا کر آواز بند کرنے کی سازش کی گئی میری ٹانگ پہ زخم ہے دہشت گردوں کی کھولی میں رکھا گیا تکلیف دے کر خوش ہوتے تھے میرا قصور یہ تھا کہ میں عوام کی آواز بنتا تھا میریہ سے گفتگو نے کہا کہ پچھلی بار ریلیز آرر دیا گیا تو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا سلاب آیا نہیں ہے سندھ میں لایا گیا ہے یہ چودہ سال میں جو عربوں روپے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں جو نہیں لگے پچھتے ہی مضبوط ہیں اس لیے پچھتے ٹھوٹ گئے ہر کیس میں فرد جرم آئید ہوتی ہے لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے انشاءاللہ میرٹ پر ہوتا ہے عمران خان صاحب نے اپنے جو جواب دیا ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں توہین عدالت نہیں ہے انشاءاللہ جب یہ کیس چلے گا ہمارے بکلا کیس کو لڑیں گے انشاءاللہ آج تک بھی فتح عمران خان کی ہوئی ہے کل بھی عمران خان آنے والی کل بھی عمران خان یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب کے حق میں ہوگا دوبارہ پکڑنا ہے پکڑ لو جب تک زندگی چونکہ اللہ نے دی یہ تم نے نہیں دی زرداری صاحب اور نہ موت تم دے سکتے ہو رسط تم دے سکتے ہو نہ عزت تم دے زندگی موت عزت زلط اللہ کی ہاتھ میں ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹائم میں شدید انفیکشن ہے ادھر ہی ہیں ادھر ہی رہیں گے جتنا دباؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ مزید مضبوط کر دیتا ہے اتنا ابریں گے جیل بھی دیکھ لی اور اللہ نے حمد مزید دے دی جیل کا ہوا تھا وہ بھی دیکھ لیا میں کہنا چاہتا ہوں دبنے سے دبیں گے نہیں اور انشاءاللہ مزید طاقت سے کام کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے